کیوبیک کے پریمیر فرنکویس لگولٹ نے ذہنی پریشانی میں مبتلا لوگوں کو اپنے مسئلے کے حل کے لیے ایڈ ڈبل ون پر فون کرنے کی ترغیب دے دی کیوبیک کے پریمیر فرنکویس لگولٹ کا کہنا ہے کہ حکومت نے صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ہاتھ لائن سرویس ایڈ ڈبل ون پر لوگوں کو ذہنی پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے رابطہ کرنے کی ترغیب دی ہے جس کے لیے تین سو افراد کی خدمات حاصل کی گئی ہیں لگولٹ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ دماغی صحت کے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں وزیر صحت کرسٹن ڈوبی اور پبلک ہیلتھ کے ڈائریکٹر نے لوگوں کو تنہا رہنے والے دوستوں اور خاندان کے افراد سے ملنے کی ترغیب دی تاکہ احساس محرومی کے باعث پیدا ہونے والی دماغی اور نفسیاتی بیماریوں پر قابو پایا جا سکے لیکن کووڈ نائنٹین ریڈ زون کی پابندیوں کا خیال رکھنا بھی لازمی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک کرونا کے کیسز کی تعداد کم نہ ہوتے دیکھیں اس وقت تک سماجی فاصلے اور ماست کا استعمال لازمی رکھیں مونٹریال کے نوجوانوں اور بچوں پر تحقیق کی جا رہی ہے تاکہ اس بات کا تائین کیا جا سکے کہ کس طرح کووڈ نائنٹین پھیل کر نوجوانوں اور لوگوں کو متاثر کر رہا ہے اور وبائی مرد ان کی ذہنی صحت کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے یونیورسٹری آف نی مونٹریال میں موجود ایک تحقیقی ٹیم مختلف مقامات پر حصہ لینے کے لیے دو سے سترہ سال کی عمر کے نوجوانوں اور بچوں کی تلاش کر رہی ہے جس کے تحت ڈے کیئر اور اسکولوں کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے تاکہ والدین اور سرپرستوں کو تلاش کریں جو اپنے بچوں کو اس تحقیق کا حصہ بننے دیں بچوں سے خون کے نمونے اکھٹا کرنے کے لیے وہ فنگر پرک ٹیسٹ کریں گے جو گھر میں بھی ممکن ہے ان نمونوں سے سارس کاؤو ٹو انٹی باڈیز کی موجودگی کے لیے جانچ پڑتال کی جائے گی جس سے انٹی باڈی ٹیسٹ کے نتائج کے بارے میں والدین کو آگاہ کیا جائے گا لیکن محققین نے خبردار کیا ہے کہ اس ٹیسٹ میں یہ بھی جانا جا سکتا ہے کہ بچے سوڈس کاؤ ٹو انفیکشن کا شکار ہیں یا نہیں اور وہ انفیکشن منتقل کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن اس میں بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال بھی ہے اس مطالعے سے ایک اچھا اندازہ ملنے کی توقع ہے جس کے مطابق یہ معلوم ہو سکے گا کہ کتنے بچوں کو اس سے پہلے کوویڈ نائنٹین ہو چکا ہے جو صحت آمہ کے اقدامات سے آگاہ کرنے میں مدد کے طور پر استعمال ہوگا آٹوائی یونیورسٹی میں طلبہ نے چونتیس پروفیسر کے دستقت کردہ ایک خط کی مضمت کی ہے جس میں ایک پروفیسر کو کلاس میں اینڈ ورڈ استعمال کرنے پر موتل کیا گیا تھا پارٹ ٹائم یونیورسٹی آف اٹاوائی کے پروفیسر ویروشکا لیفٹرینڈ ڈوویل کو 23 ستمبر کو موتل کر دیا گیا تھا جب ایک طالب علم نے ان کی شکایت کی تھی کہ انہوں نے کلاس میں لیکچر کے دوران ورڈ اینڈ کی مثال دے کر ایک کمیونٹی کی تزہیق کی ہے پروفیسر کی موتلی کے جواب میں متعدد محکموں میں موجود چونتیس پروفیسر نے حمایت میں ایک خط پر دستخط کیے اس خط میں فرانسیسی زبان میں کہا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ یونیورسٹی انتظامیاں تمام قسم کی نسل پرستی کو ختم کرنے میں مدد فراہم کرے لیکن اس بات کو یقینی بنائے کہ علم کی ترسیل تنقیدی سوچ اور تعلیمی آزادی کی ترقی کو تحفظ فراہم کیا جائے اسٹوڈنٹس یونین نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں پروفیسرز کے خط کو خوفناک قرار دیا ہے قانون کے طلبہ کے ایک گروپ نے الگ خط میں لکھا تھا کہ لیپٹرین ڈوئل کی حمایت کرنے والے خط نے انہیں شدید خوف میں مبتلا کیا قانون کے طلبہ کے خط میں بلیک لاو اسٹوڈنٹس ایسوسییشن کا بھی ذکر تھا اور یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ذاتی طور پر ایک سیاہ فان طالب علم خود کو الگ محسوس کرتا ہے ویسٹ آئیلینڈ میں واقعہ مکہ مسجد میں چوری کے ناکام کوشش میئر جیم بیس اور میمبر پارلیمنٹ سمیر زبیری نے مضمت کی ہے مکہ مسجد ویسٹ آئیلینڈ مانڈریال میں گزشتہ روز صبح آٹھ سے نو بجے کے درمیان نامعلوم شخص مسجد کے پچھلے حصے کے شیشے توڑ کر اندر داخل ہوا نامعلوم شخص نے چندے کی تجوری کو توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیات نہ ہوا اور فرار ہو گیا پولیس نے مختلف ثبوت حاصل کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے واقعے کے بعد میئر اور میمبر پارلیمنٹ سمیر زبیری نے مسجد کا دورہ کیا اور مسجد کی انتظامیہ سے افسوس کا اظہار بھی کیا اس واقعے پر مضمت کی اور اس عظم کا اظہار کیا کہ ملزم کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے گا مسجد نور مدینہ کے زیر احتمام بارہ روزہ جشن عید ملاد النبی کا آغاز کر دیا گیا پروگرام پہلی ربی اول سے بارہ ربی اول تک بعد نماز عشاء ہوگا مسجد نور مدینہ کی انتظامیہ نے ماہ ربی الاول کے مبارک مہینے میں پہلی ربی الاول سے بارہ ربی الاول تک روزانہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام کیا ہے اس موقع پر نور مدینہ مسجد کے پیش امام علامہ غالب حسین اکبر چشتی روزانہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالیں گے پروگرام روزانہ بعد نماز عشاء منقض ہوگا انتظامیہ نے تمام آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسو پیس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے شرکت کی درخواست کی ہے مزید معلومات کے لیے 514-690-4039 پر رابطہ کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے گلچن اکبال میں واقعہ مسکن چورنگی کے قریب دھماکے کے نتیجے میں پانچ افراد جابہاک ہو گئے اور متعدد افراد جقمی ہیں بدھ کے روز صبح ساڑھے نو بجے کے قریب کراچی کے علاقے گلچن اکبال کی مسکن چورنگی پر واقعہ رہائشی عمارت میں دھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی دھماکے کے نتیجے میں قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے دھماکہ چار منزلہ عمارت کے پہلے فلور پر ہوا اور عمارت کے نیچے ایک نیجی بینگ بھی واقع ہے جبکہ دھماکے کے نتیجے میں بلڈنگ گرنے سے اس کے نیچے کھڑی گاڑیاں بھی ملوے میں دب گئیں پولس نے بلڈنگ میں دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا دھماکے سے بلڈنگ بری طرح متاثر ہوئی ہے اور اس کے دو فلور مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں جبکہ دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی کے مطابق دھماکے میں پانچ افراد کے جانبہاک ہونے کی اطلاعات ہیں زخمی ہونے والوں میں بینگ کا عملہ بھی شامل ہے جبکہ بینگ کے دو گارڈز بھی دھماکے میں جانبہاک ہوئے ڈی جی ہیلتھ سندھ کے مطابق دھماکے میں اٹھائیس افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے عظیم خوشخبری ہے اور بلاخر ہم درستن پر چل نکلے ہیں ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بتایا کہ ستمبر میں 73 ملین ڈالر کی سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ پہلی سہماہی کے لیے 792 ملین ڈالر سرپلس ہو گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ برس اسی عرصے میں 1492 ملین ڈالر خسارے کا سامنا تھا جبکہ گزشتہ ماہ میں برامداد 29 فیصد بڑھیں اور ترسیلات زر میں 9 فیصد اضافہ ہوا وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ نے پولس کا مرال بلند کرتے ہوئے افسران کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی کراچی واقعے کے بعد آئی جی سندھ اور دیگر پولس افسران کی جانب سے چھٹیاں منسوخ کرنے کے فیصلے کے بعد وزیراعظم نے تمام سینئر افسران کو آج طلب کیا جس پر آئی جی سمیت دیگر آلہ پولس افسران سی ایم ہاؤس پہنچے ترجمان وزیراعظم سندھ کے مطابق مراد علی شاہ سے ملاقات میں آئی جی سندھ مشتاک مہر ایڈیشنل آئی جیز اور ڈی آئی جیز نے شرکت کی ترجمان کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ سندھ پولس کی صوبے میں امن و امان کی بحالی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں پولس نے جانوں کا نظرانہ پیش کر کے خاص طور پر کراچی میں امن بحال کیا اور دہشتگردی کے بڑے واقعات میں اہم گرفتاریاں کی مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ میں پولس کی خدمات قربانیاں اور پیشاورانہ صلاحیتوں کا معترف ہوں سندھ حکومت اپنی پولس کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں موجود ہے اور کسی صورت پولس کے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیں گے پلازمہ کے بدلے پیسو کے لیے طلبہ کا جان بوجھ کر کرونا میں مبتلا ہونے کا انکشاف آدمی وبا کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے سائنس دانوں کی جانب سے دن رات ویکسین کی تیاری کی کوشش کی جا رہی ہیں پلازمہ تھروپی طریقہ علاج میں کرونا سے سہتیاب ہونے والے شخص کا پلازمہ مریض کو لگایا جاتا ہے کرونا وائرس کے علاج کے لیے پلازمہ تھروپی سامنے آنے کے بعد کرونا کے سہتیاب مریضوں کی جانب سے رقم کے عوض پلازمہ بیچرے کے واقعات بھی سامنے آئے لیکن اس حوالے سے اب ایک انوکہ ہی انکشاف ہوا ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پلازمہ کے عوض رقم کے لیے لوگ جان بوجھ کے کرونا میں مبتلا ہو رہے ہیں غیر ملکی خبر عصہ ادارے کے مطابق امریکی ریاستر اوٹاوہ کے بریگھم ینگ یونیورسٹی کا دعویٰ ہے کہ متعدد طالب علم پیسوں کے عوض پلازمہ دینے کے لیے جان بوجھ کر کرونا وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں یونیورسٹی نے اس کی شدید مضمت کی ہے اور حکام نے اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا ہے ترکی کا وفظ سرمایہ کاری کے لیے آج پاکستان پہنچ گیا سیبل ایوییشن نے ترکی کے تیارے کو اسلام آباد میں لینڈنگ کی اجازت دی وفظ پاکستان کی دعوت پر آیا پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہیں ہموار ہونے لگی ترکی کا وفظ سرمایہ کاری کے حوالے سے آج پاکستان کے دورے پر پہنچا سیبل ایوییشن نے ترک تیارے کو اسلام آباد لینڈنگ کی اجازت دی اور تیارے سے متعلق نوٹیفکیشن بھی جاری کیا ترک تیارے کو وزارت اوورسیز کی درخواست پر اجازت دی گئی ترکی کا وف دورے کے دوران وزیراعظم سمیت آلہ حکومتی شخصیات سے ملاقاتے کر رہا ہے خیال رہے کہ ترکی کا وف وزارت اوورسیز پاکستانیز کی دعوت پر دورہ کر رہا ہے روانسال فروری میں ترک صدر رجب تیب اور دوان نے پاکستان سے تجارتی حجم کو پانچ ارب ڈالر تک لے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں اور عمران خان اکنومک سٹریجی فریمورک کا تاریخی معایدہ کرنے جا رہے ہیں آلوی وبا کرونا وائرس کے دوران سوشل شیرنگ اپلیکیشن سنیپ چیٹ کی آمدنی میں ترے پن فیصد اضافہ ہوا ہے غیر ملکی خبر حصہ ادارہ کے مطابق کرونا وائرس کے دوران سوشل شیرنگ اپلیکیشن سنیپ چیٹ کی سارفین میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کے نتیجے میں کمپنی کی آمدنی میں تئیس فیصد اضافہ ہوا ہے کمپنی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ سنیپ چیٹ کے ڈیلی ایکٹیو یوزرز کی تعداد میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ کمپنی کی آمدنی میں بنیادی طور پر ایپ پر اشتہارات سے باون فیصد اضافہ ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ تیسری سہماہی میں کمپنی کی ساکھ میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے مقبول ترین پلیٹ فارم فیس بک پر نفرت انگیز بیانات کی بنا پر جولائی میں تقریبا سینکڑوں کمپنیز نے اشتہارات سے بائیکاٹ کر دیا تھا